اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا اور ساری قائنات کے دلہ سردار بے ہوش ہو کے گرے وہ آپ کے غلام زید انہیں نکلتے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑے میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ والا عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنے لگا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پر رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا کرے اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر نہ کھالے علیکم موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آسو آ گیا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کہاں کہ میں نین واکہ ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لے گا ما ادراکا ما یونس آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے اے ہائے 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 کہ اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک اضاف قووتي وقلت حیلتی وخوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی اِلَا عَدُوبٍ مَلَّقْتَهُ عَمْرٍ اَوْ بَعِيدٍ يَتَجَحْمُن ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُس سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کانپ اٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائیں اُتْبِقَ عَلَيْهِمُ الْعَخْشَبَيْن یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت اللہ تم تو